جی فرائم بیسے لئے آمچوں کو خاتف ہو اور نیشنل پریس لاب میں ہو دو تو ہمارے نناب ایگزیکٹیف حافظ بھی تشریف کروا ہے اور منصورت دیا ہے فجمان کام بھی ہے ناسل بھی ہاں سے دے ہو دی تو اب ہمارا مائچ چونمے والے والا ہے اس سے پہلے ایک گیم کا مائچ ہو رہا ہے ہم نے کاری جوڑا سا پریس لاب کے ٹیوٹیریا میں چائے پی رہے چائے کے بعد پر آپ کو سکھاتے ہیں میں آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے ہوں نے کیا چاہند ہے اور مسجد مسجد ہے مسجد ہے مسجد ہے مسجد ہے بتا کے جائیں گے کیا کرنا ہے چلو بار دیکھ بار دیکھو بار دیکھو یہ میرے مسجد میں بتا کے اور اس کے سرونوں میںبانی ا cracking بار دیکھو موسیقی 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 موسیقا 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 مورداؤک پہ میڈ آن پہ وہ کھڑے ہیں منصور میں بھال کا آئی ہے کوئی نہیں پکا جو کسا کوئی گال نہیں اچھی بھال وگڈ کے ساتھ لگی لیکن پلئر آؤٹ ہونے سے بچ گیا کیا کیونکہ بیچ میں کسی پلئر سے بالٹ کر آئی نہیں منصور اس وقت النک میں آئی ہے وہ چندبا بارجر بھائی اور واجر بھائی اس کو روپنے میں ناکام چار رنس اپر دس پال کرائی اور آؤٹ ہونے کا خطرہ تھا پلئیر فیلڈ پریز چھوڑ چکے تھے لیکن بال ریکٹ کو لیٹر کرائی نیکس پال اور یہ بولڈ گار دیا ہے اور سلمان خان نے کوئی بال کی ٹپ دی ہے کہ نیکس پال کیسے کرانی ہوئے منصور آئے گین کرائی اور یہ فون کاس تھی کیچ ہونے لگا تھا لیکن کیچ کرنے میں ناکام رہے شیروہ اس دوران فیلڈر میں دوڑ کے ایک رن پڑھا دیا اب اظہار نیازی بی بی سی رپورٹ کی طرف سے بالنگ کرنے کے لئے آئے ہیں آئے ہیں امپائر کو کروس کیا وال کرائی اور زبردستری کے سسٹنٹ کھیلا چار رنس کے لئے بٹس پال زبردست شارٹ مدسر بھائی اسپیز اسطور امپائرنگ کے فرائنس سارا انجام دے رہے ہیں چونکہ کورٹر فائنل ہے تو اس لئے میچ کی اسائیٹمنٹ بہت زیادہ ہے بال مس ہوئی اور پالر اینڈ پہ پھنکی منصیر خان نے ان بال کو پکرنے میں ناکام رہے ہیں ایک رنس اور اضافہ نیاز دی آئے امپائر کو کروس کیا وال کرائی اور نو وال کرار دے دی گی ہائٹ پہ پلے کر رہا جو ہے چونکہ گراؤنڈ چھوکا ہے تو اس کو آؤٹ رکھا گیا اور اس طرح امپائر کا فیصلہ کے چونکہ نو وال تھی تو اس پہ چار رنس نے چھوکا بھی دیا گیا اور ایک سکور جو ہے نو بال کا بھی دیا گیا اس طرح پانچ رنس کا اضافہ ہزارہ جرلسٹ اسیسیشن کے سکور نیازی آئے کہ ان کرائیم بہت اچھی تھے اور اس دفعہ بھی فیلڈو اس کو روکنے میں ناکام رہے اور چار رنس کام مزید ہے آئے گین کرائی اس کو سلمان نے آرام سے پکڑ لیا اور ایک رن آؤٹ کر گیا جناب بال دو رنز لینا چاہتے تھے فیلڈر جبکہ بال جو تھی سلمان کے ہاتھ میں تھی نیازی آئے دوبارہ گین کرائی اور امپائر نے وائٹ بال کا اشارہ کیا نیازی کا آور آج ایکسپنسل جا رہا ہے ایک اور وائٹ کا اضافہ اور اس طرح زہرہ جرللسٹ اسویسییشن کا سکور بڑھتا جا رہا ہے اور بولڈ کا دیا ہے لاسٹ باغ پہ بولڈ کر دیا بہت زبردہ شاندار 34 رنز بنائے ہاں جی ازارہ جرللسٹ اسویسییشن نے اور اب بیٹنگ کے لیے بی بی سی ریکورٹ کی ٹیم میدان میں آ چکی ہے ان کے اوپنر سلمان جو ہیں وہ اس وقت قریب پہ موجود ہے دوسری طرف شیروہ ہیں بال کرائی اور زبردست چار رنگ کے لیے ٹھیل دیا پہلی ہی گین پار چار رنگ بہت امدہ طریقے سے اسٹیٹ پلیس کیا لانگ آف پہ بال بانڈری لائن گیا آئے کروس کیا بال کرائی اور دوبارہ سے کھیلا چار رنگ کے لیے دوبارہ کھیل دیا ہے اس طرح دو گینوں پاری آٹھ رنگ سلمان خان لینے میں کامیاب ہوئے اگرچہ یہ مشکل ٹارگٹ سمجھا جا رہا ہے لیکن دو بالوں میں آٹھ رنگ جو ہے بی بی سی رپورٹ کی آپننگ بلے بازوں کی بہت اچھی کار کردی ہے دوڑ کر ایک لان لینے میں کامیاب ہوئے جی اس طرح سکور بڑھ کر نو ہو گیا تین بالے نو رنز اب بیٹنگ اینڈ پہ اس وقت شیرو آگئے جی دیکھئے وہ کیا کرتے ہیں آئے وال کرائی اور شیرو نے آرام سے پلیس کیا اور ایزی ایک رن اور لے لیا اس طرح دس رن چار والوں میں دس کور بن چکے ہیں سلمان دوبارہ بیٹنگ اینڈ پہ آگئے ہیں خیلہ آؤٹ کی اپیر کی ہے جن فائر کا فیصلہ ہے کہ ناٹ آؤٹ دس کھیلہ ہے اور ایک رن کا مزید اضافہ بائی کا ایک رن زور اس طرح سکور بڑھتا ہوا تقریباً بارہ ہو گیا ہے شاکر بالنگ رہا رہے ہیں جی اور فیس کر رہے ہیں شیرو اور بال کو بیٹ لگانے میں ناکام رہے ہیں لیکن بائی کے ایک اور رنز کا اضافہ بیٹنگ اینڈ پہ اس وقت ہے سلمان خان بغیر کوئی ٹکٹ دوائیں دوسرے آور میں تیرہ رنز ابھی تک ہو چکے ہیں شاکر کی بال سیڈی پلیس کی شاکر نے خود دی فیلڈ کی اور بہت اچھی تھرو تھی لیکن وکڑ لینے میں ناکام رہے ہیں رن آؤٹ نہیں ہوئے سلمان ایک دن کا اور اضافہ ہو گیا سکور بڑھ کر چودہ تک پہنچ چکا ہے جبکہ دوسرا آور ابھی جاری ہے ایک ایج کرنا ہے ایک ایج اس طرح بی بی سی رپورٹ کو ایک پکٹ کا لاز ہو گیا ہے دو اوورز میں چودہ رنز بنا سکے ابھی ساتھ بی بی سی رپورٹ کی ٹیم اور شاکر نے بہت اچھا اوور کرایا جس پہ انہوں نے صرف چودہ رنز بنا سکے ہیں اکشی گیل کیپر نے پکڑ لی اس طرح کہ 35 to win ہے دوسری بال کو بھی کھیلنے میں ناکام ہے اس طرح بی بی سی رپورٹ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے زارہ جنرلسٹ اسویسیشن کامیابی کے ساتھ کھیل گئی ہے ایک راند لینے میں کمیاب ہوئے سلمان بیٹنگ اینڈ پہ آپ آگئے ہیں منصور دیکھتے ہیں کہ منصور کیا کر کب کی دکھاتے ہیں روزہ آؤٹ کر دی ہے انہوں نے اشواک واجد زیب آگئے ہیں دو وکٹوں کے نقصان پر یہ ایک کو چودہ ہی ہے اچھا کھیلا اور ہمیں پہلی ہی گین پر چار رنگ لینے اس طرح سکور بڑھ کر اٹھارا ہو گیا ہے اب چونکہ یہ پانچ پانچ بالوں کا آور ہے تو پانچ گینوں پر ایک آرڈ ٹارگٹ بی بی سی رپورٹ کے سامنے ہے جبکہ ابھی تک ایٹین وائد ہوئے ہیں کپر نے مشورہ دیا اس طرح بال دو رنگز کا اضافہ ہو گیا اور چار بالوں پر چودہ رنگز سلمان نے الکہ سا فلک کیا تھا اور اگر کیپر اس کو پکڑ لیتے تو کیچ ہوتا بالر آئے بال کرائی اور سلمان نے بہت امدگی سے کھیل دیا چار رنگز کے لیے لیگ پہ اور اس طرح تین بالوں پہ اب دس رنگز درکار ہیں میچ نیایت دلچسپ مرلے میں داخل ہو چکا ہے اب تین بالوں پہ تین چوکے ہی درکار ہیں وائد کے دو رنگز میں نے اس طرح ایک رنگز وائد کا اور دو رنگز پیچھے باؤنڈری پہ لگتا ہے تو دو رنگز دیا جاتے ہیں اس طرح تین رنگز کا اور اضافہ ہو گیا اب دو تین بالوں میں سات رنگز درکار ہیں دیکھئے کون میچ جیتا ہے بالر آئے گین کرائی اور سلمان بھائی نے اس کو کھیلا اور ایک رنگز کا مزید اضافہ دو بالوں پہ چھے رنگز درکار ہیں کارا جرنلسٹ اسویسیشن کے پلئر سمجھا رہے ہیں کہ وائد بال نہیں کرنی ہے اور اس طرح چار رنگز دینے میں واجر زیب نے زبردست قسم کا چوکا مارا اور اس طرح میچ کی وننگ پوزیشن میں چلے گئے ہیں واجر زیب تیار ہے جی آئے بالر گین کرائی اس طرح ہزارہ جرنلسٹ اسویسیشن یہ میچ جیتنے میں کمیاب ہو گئی آج کا زبردست میچ آپ نے دیکھا کیسا لگا ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا جرنلسٹ اسویسیشن نے یہ میچ جیت ریا جی اور اس طرح رالہ اٹھتا رہا ہے ایکسیلنٹ یار یہ آپ نے اس کو لاتوں سے ہی ایسے کر کے آ جائے ایک غلط ہے سر بوڑی میں بوڑی میں آج کا ایک اور دلچسپ میچ میں نے آپ کو دکھایا کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور دیکھتے رہیں بی اے فی ٹی وی اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آج مجھے دیں آپ نے اجازت اللہ حافظ